اسلام علیکم دوستو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر 11 جس میں ہم آج پڑھیں گے ساؤنڈ ویوز دوستو پچھلے چپٹر میں ہم نے ویوز کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کیا ہے ویوز جو ہے it is the traveling disturbance which carries energy from one place to another place یعنی کہ ویوز وہ disturbance ہے جو travel کرتی ہے اور اپنے ساتھ انرجی ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتی ہے اس کو ہم ویوز کہتے ہیں ویوز کی main دو ٹائپس ہیں ایک کو کہتے ہیں electromagnetic ویوز اور دوسرے کو کہتے ہیں mechanical ویوز electromagnetic ویوز وہ ویوز ہوتی ہے which requires no medium for its propagation یعنی وہ ویوز جس کی propagation کیلئے جس کی transmission کیلئے کسی میڈیم کی ضرورت نہ ہو جیسے کہ light ویوز ہیں اور mechanical ویوز are those ویوز which requires medium for propagation mechanical ویوز وہ ویوز ہوتی ہے جس کی propagation کیلئے ہمیں میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اور mechanical ویوز کو بھی دو ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں transverse ویوز اور دوسرے کو کہتے ہیں لگنی چپنل ویوز transverse ویوز ان ویوز کو کہتے ہیں جس میں particle کی oscillation اور direction of propagation of waves perpendicular to each other round یعنی کیس میں particles جو ہے وہ along y axis oscillate کر رہے ہیں اور ویوز جو travel کرتے ہیں وہ along x axis travel کرتے ہیں تو ان کے ترمیان 90 degree کا angle ہوتا ہے اور لگنی چیوڈنل ویوز ان ویوز کو کہتے ہیں جس میں particle کی oscillation اور direction of propagation of waves جو ہے وہ parallel to each other ہوں یعنی اگر میں کہا ہوں کہ particles یوں horizontally vibrate کر رہے ہیں تو along these vibration waves بھی travel کرتے ہیں یعنی waves کی direction جو ہے وہ بھی horizontally ascite ہیں تو اس قسم کی waves کو ہم لگنی چیوڈنل ویوز کرتے ہیں لگنی چیوڈنل ویوز کی example جو ہے وہ sound waves ہے یعنی آج کی lecture میں ہم پڑھ رہے ہیں sound waves sound waves جو ہے it is a longitudinal waves اور اس کی propagation کیلئے medium کی ضرورت ہوتی ہے اگر medium نہیں ہے تو sound waves travel نہیں کر سکتی for example جہاں پہ آپ بیٹے ہیں اگر اس area سے ہم air کو نکال دے air particles کو ہاتم کریں تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی تو ہم کہتے ہیں کہ sound waves جو ہے it is a form of energy اور it is a longitudinal waves and it requires medium for its propagation اگر medium نہیں ہے airs کے particle نہیں ہے تو sound waves جو ہے ہمیں سنائی نہیں دیتا اب دوستو ہم explain کرتے ہیں کہ sound waves کیسے produce ہوتے ہیں یعنی generation یا production of sound waves دوستو جب بھی کوئی body vibrate کرتی ہے تو vibration سے sound produce ہوتی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ vibrating body is necessary for sound waves جب بھی کوئی body vibrate کرتی ہے تو it produce sound waves جیسے کہ for example ہم لیبارٹری میں ایک بہت important instrument use کرتے ہیں جس کو ہم tuning fork کہتے ہیں tuning fork کے دو پراغز ہوتے ہیں جب ہم tuning fork کو rubber pet سے strike کرتے ہیں تو اس کے پراغز جو ہے وہ vibration شروع کرتی ہے جب وہ vibration شروع کرتی ہے تو sound waves produce ہوتے ہیں جیسے کہ for example یہ ایک tuning fork ہے اور یہ اس کا right prague ہے اور یہ اس کا left prague ہے جب ہم اس کو rubber pet سے strike کرتے ہیں تو sound waves produce ہوتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں اس کو play کرتا ہوں similarly دوستو جو ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں مچھروں کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اس لیے ہے کہ جب مچھر ہوا میں اڑتے ہیں تو وہ اپنے پارک کو vibrate کراتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے ان کی wings جو ہے وہ vibration کرتی ہیں اور اس کی وہ vibration سے ہمیں sound سنائی دیتی ہے جسے کہ یہ ایک مچھر ہے جب ان کے wings vibrate کریں گے تو آپ کو آواز سنائی دیں گی similarly جب ہم کسی guitar کی یا ستار کی string کو vibrate کرتے ہیں تو sound waves produce ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک guitar ہے اور اس میں یہ strings لگے ہوئے ہیں جب یہ strings vibrate کرتے ہیں تو ہمیں sound waves سنائی دیتے ہیں اس طرح کے ہمارے لائح میں بہت سارے اور ایکزامپلز ہیں جب بھی کوئی body vibrate کرتی ہے تو sound waves produce ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ production of sound یا generation of sound کیلئے vibrating body کا ہونا ضروری ہے جب بھی کوئی body vibrate کرتی ہے تو sound waves produce ہوتی ہے اب آتے ہیں transmission of sound waves جب sound waves produce ہوتے ہیں تو وہ کیسے travel کرتے ہیں یعنی اگر میں بول رہا ہوں تو میری آواز آپ تک کیسے پہنچتی ہے تو دوستو جب بھی کوئی body vibrate کرتی ہے تو اس کے surrounding میں جب airs particles ہوتے ہیں تو اس کو energy transfer کرتی ہے وہ vibrating body تو جب وہ surrounding particle کو energy ملتی ہے تو وہ بھی vibration شروع کرتے ہیں تو جب وہ particles vibration شروع کرتے ہیں تو different vibrations وہ collide کرتے ہیں with the neighboring particles for example اگر میں کہوں کہ یہ ایک source of sound ہے یہ جب vibrate کرتا ہے تو اس کے surrounding میں airs particles ہوتے ہیں تو for example میں کہتا ہوں کہ یہ vibrating body اس particle کو energy دیتی ہے تو یہ particle اپنی mean position کے air get vibration شروع کرتے ہیں تو جب یہ particle vibration شروع کرتا ہے تو یہاں پہ neighboring particle ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک particle ہے تو یہ particle اس particle کے ساتھ collide کرتا ہے تو جب یہ اس particle کے ساتھ collide کرتا ہے تو اپنی energy اس particle کو دے دیتا ہے تو اسی طرح یہ particle بھی اپنی mean position کے air get vibration شروع کرتا ہے تو جب یہ particle vibration شروع کرتا ہے تو یہ particle اس کے neighbor ing میں تیسرا پارٹیکل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کولائٹ کرتا ہے تو جب اس پارٹیکل کے ساتھ یہ پارٹیکل کولائٹ کرتا ہے تو یہ پارٹیکل اس کو انرجی دے دیتا ہے تو یہ بھی وائیبریشن شروع کرتا ہے تو جب یہ وائیبریشن شروع کرتا ہے تو یہ ساتھ میں پارٹیکل کے ساتھ کولائٹ کرتا ہے تو اسی طرح یہاں سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے یا اگر میں اس کی ایگزامپل لے لو فار ایگزامپل ہمارے پاس ایکاں ٹیوننگ فورک ہے یہ ایکاں ٹیوننگ فورک ہے یہ اس کا دو پراغز ہے تو جب ہم اس کو ربر پیٹ کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں تو یہ پراغ جو ہے اپنی مین پوزیشن کے گردوں وائیبریشن شروع کرتا ہے تو اگر میں کہوں کہ یہ پراغ جو ہے یہ رائٹ سائٹ پہ موف کر رہا ہے اس سائٹ پہ تو یہاں پہ ائر پارٹیکلز کو وہ کمپریس کرتا ہے تو جب یہ پارٹیکلز کو کمپریس کرتا ہے تو یہاں پہ ایک کمپریشن پروڈیوس ہوتی ہے اس کے بعد یہ پراغ جو ہے اس سائٹ پہ آ جاتا ہے تو جب یہ پراغ اس سائٹ پہ آتا ہے تو یہاں پہ ایک ریئر فریکشن پروڈیوس ہوتی ہے تو اسی طرح ٹیوننگ فورک کے صورت میں کمپریشن اور ریئر فریکشن جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ بھی پارٹیکلز جو ہے وہ اسیلیشن شروع کرتے ہیں اپنی مین پوزیشن کے ائر گھرڈ اور جب وہ اسیلیشن شروع کرتے ہیں تو ڈیورنگ اسیلیشن وہ نائبرنگ پارٹیکلز کو انرجی دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے ساؤنڈ ویوز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے اور اگر میڈیم نہ ہو فار ایزامپل ائر پارٹیکلز نہیں ہے تو ٹیوننگ فور کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی یا اگر میں بول رہا ہوں تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی تو اس طرح ساؤنڈ کی کیس میں ویوز جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے جسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ پارٹیکلز جو ہے وہ کمپریسٹ ہیں یعنی اگر ٹیوننگ فور کی یہاں پہ ہے اس کا پراغ جو ہے رائٹ سائیڈ پہ موف کر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ ایک کمپریشن پروڈیوس ہوتا ہے تو جب ٹیوننگ فور کا پراغل مین پوزیشن سے لیفٹ سائیڈ پہ موف کرتا ہے تو ہمارے پاس ریئر فریکشن پروڈیوس ہوتا ہے تو اسی طرح کمپریشن اور ریئر فریکشن ایک لوکیشن سے دوسری لیکویشن تک ٹریول کرتے ہیں تو اس کمپریشن اور ریئر فریکشن کو اگر ہم گرافیکلی شو کرنا چاہے تو بیویل گیٹ دی گراف لائک دیس ون یہاں پہ اس گراف میں مین پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے یہ مین پوزیشن ہے مین پوزیشن سے اوپر والے پارٹ کو ہم کرس کہتے ہیں تو یہاں پہ اس فگر میں کرس جو ہے یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک کمپریشن ہے اور یہاں پہ اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک کمپریشن ہے یعنی یہ پارٹ جو ہے اور ریئر فریکشن جو ہے وہ یہاں سے سٹارڈ ہوتی ہیں یہاں تک تو اس ریئر فریکشن کو ہم شو کرتے ہیں گرافیکلی اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ یعنی trough جو ہے it gives us the rare fraction اور crust جو ہے it gives us the compression تو اگر ہم sound waves کو graphically show کرنا چاہیں تو ہم یوں show کرتے ہیں کہ crust جو ہے it gives us the compression اور trough جو ہے it gives us the rare fraction اب دوستو explain کرتے ہیں detection of sound waves یا ہم کہتے ہیں hearing of sound waves sound waves کو ہم کیسے detect کرتے ہیں تو دوستو sound wave کی detection کیلئے ہمیں hearing device چاہیے یعنی hearing device اس device کو کہتے ہیں جس سے ہم sound waves کو سن سکتے ہیں تو ہمارے لائح میں سب سے بہترین example جو ہے وہ air ہے ہمارے کان جو ہے ہمارے کان جو ہے وہ تین حسوں پہ divided ہے ایک کو ہم کہتے ہیں outer layer outer layer کو ہم پینہ کہتے ہیں اور یہ یہاں سے start ہوتی ہے یہاں تک اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں middle air middle air جو ہے وہ یہاں سے start ہوتی ہے یہاں پہ ہاتھ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ossicles اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ inner layer ہے inner layer جو ہے وہ یہاں سے start ہوتی ہے جیسے کہ یہ آپ کو یہ بونڈری نظر آ رہی ہے یہ inner layer ہے تو اس inner layer کو ہم cochlea کہتے ہیں دوستو اس outer layer جس کو ہم پینہ کہتے ہیں اس کا کامیہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ sound waves کو receive کر لے جسے کہ آپ کو یہاں پہ یہ dotted lines نظر آ رہے ہیں یہ air کے particles ہیں جتنے زیادہ air کے particles اس کان میں انٹر ہوتے ہیں اتنی ہی ہمیں loud sound سنائی دیتی ہے اور جب یہ particles اس membrane کے ساتھ collide کرتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ membrane ہے یا اس کو ہم کہتے air drum تو جب یہ particle اس air drum کے ساتھ collide کرتے ہیں تو یہ air drum vibration شروع کرتا ہے تو جب یہ vibration شروع کرتا ہے تو یہ اس metal air کے ساتھ جس کو ہم اسی calls کہتے ہیں یہ 3 parts پی divide ہیں ایک part یہاں سے start ہوتا ہے یہاں تک اور دوسرا part جو ہے وہ اس point سے start ہوتا ہے اس point تک اس کو ہم کہتے ہیں incos اور تیسرا part یہاں سے start ہوتا ہے یہاں تک اس کو ہم کہتے ہیں step is تو اس تینوں کو ملا کے اس کو ہم ossicles کہتے ہیں تو جب یہ membrane vibration شروع کرتا ہے تو یہ ossicles بھی vibration شروع کرتا ہے تو جب یہ ossicles vibration شروع کرتا ہے تو یہاں پہ یہ cochlea کے انر liquid ہوتے ہیں وہ liquid oscillation شروع کرتا ہے تو اس کے oscillation سے electrical signals generate ہوتے ہیں وہ signals ہمارے دماغ کو transfer ہوتے ہیں اور وہ convert ہو جاتے ہیں into sound تو اس طرح ہم کو sound سنائی دیتی ہے تو اس activity کو آپ کی book میں نام دیا گیا ہے physics of hearing یعنی کہ اس phenomena میں physics involve ہے جب یہ particle vibration نہیں کرتے ہیں تو یہ membrane بھی vibration نہیں کرے گا تو جب یہ vibration نہیں کرے گا تو اس call بھی vibration نہیں کرے گا تو ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی پھر اس صورت میں تو vibration جو ہے it plays important role in the sound waves جب vibration ہے تو sound wave ہے جب vibration نہیں ہے تو sound wave نہیں دوستو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات اس کو انچا سنائی دیتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس کا air drum صحیح کام نہیں کرتا اس کے vibration کے لیے ہمیں بہت زیادہ energy چاہیے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے جب ہم انچا بولتے ہیں تو اس بندے کو تب ہی سنائی دیتا ہے کیونکہ انچا بولنے سے vibration زیادہ ہوتی ہے جب vibration زیادہ ہوتی ہے تو اس کے کون کا air drum جو ہے وہ vibration شروع کرتا ہے تو تب جا کے اس کو سنائی دیتا ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں detection of sounds یا ہم کہتے ہیں physics of airing اب دوستو ایک experiment کے طرح میں آپ کو یہ شو کراتا ہوں کہ sound waves cannot pass throw vacuum یعنی ہم نے کہا ہے کہ sound waves کی لیے medium کی ضرورت ہوتی ہے اگر medium نہیں ہے تو ہمیں sound waves سنائی نہیں لیتی تو اس کے لیے ہم ایک experiment کرتے ہیں دوستو اس experiment ہمارے پاس ایک jar ہے یعنی سلینڈر ٹائپ کا ہے اس کے اندر ہم نے ایک bill رکھا ہوا ہے جسے کہ آپ کو یہ بیل یوائی connected ہے with the battery جسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ red اور black wire بیٹری کے ساتھ connected ہے تو جب ہم اس کا switch on کرتے ہیں تو اس bill کے طرح sound produce ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک vacuum pump ہے اس کے طرح اس jar کے اندر air کو کم کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ اس jar میں air ہے تو اس گھنٹی کی آواز ہم کو سنائی دے گی جب ہم اس jar سے air کو نکال لیتے اس vacuum pump کے طرح تو ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دے گی تو اس کو میں یہاں اس button سے آن کروں گا اور air جو ہے وہ اس کے طرح میں کم زیادہ کروں گا تو جب میں air کو کم کروں گا تو آواز کم سنائی دے گی جب میں air کو زیادہ کروں گا تو آپ کو آواز زیادہ سنائی دے گی تو اب میں اس کو آن کرتا ہوں اب میں air کو کم کرتا ہوں آہ ہستہ ہستہ air کی کم ہونے سے آواز بھی کم ہو رہی ہے اب آواز جو ہے وہ ہتم ہو گئی ہے وہ اس لیے جار کے اندر جو air particles ہیں وہ ہتم ہو گئے ہیں تو ہمیں آواز سنائی نہیں دے رہا اب دوبارہ میں air کو increase کرتا ہوں اور یہاں سے میں شور بھی کرا سکتا ہوں کہ air particles دیکھو یہاں پہ جب میں air کو increase کروں گا تو یہاں پہ particles بھی کم نظر آئیں گے اور آواز بھی آپ کو کم سنائی دے گا تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ sound waves کیلئے medium کی ضرورت ہوتی ہے اگر medium نہیں ہے تو sound waves ہمیں سنائی نہیں دیتی تو this is something about sound waves thank you